اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان نگینہ شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویس ٹی وی ناظرین مضمون کا انوان کسی کے نزدیک تھوڑا مزائیہ اور کسی کے مطابق تھوڑا عجیب تو ہو سکتا ہے لیکن غیر حقیقی ہرگز نہیں ہے کیونکہ ہماری اسمبلی ہر اہم موضوع پر اجلاس کے دوران ایک قانونی اور سیاسی فورم کی بجائے بہترین اکھاڑے کا منظر پیش کرتی ہے جو پوری دنیا اپنے ٹی وی کے سکرینز پر دیکھتی ہے ہماری قوم بھی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں اپنے منتخب کردہ پہلوانوں کی کارکرگی دیکھ کر پھولے نہیں سماتی کہ کیا لال چن کر ہم نے اسمبلی میں بھیجے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں ناظرین بجٹ اجلاس جب سے شروع ہوا ہے ان سب لوگوں نے اپنی زبانیں تیز کر لی اور پہلوانی رنگ دکھانے کے لیے آستانیں اوپر چڑھا لی تاکہ اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں اور اپنی قائدین کی نظر میں سرخ رو ٹھہر یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کارک خیر میں حکومتی عراقین اور اپوزیشن کے عراقین دونوں برابر ہیں کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اگر یہ اسمبلی ہے تو یہاں دلیل اور قانون سے بات کرنے کی بجائے اپنی میٹھی زبان کے نشتر اور زور بازو سے دشمن کو زیر کرنے کے کیا معنی ہے ایسا منظر تو کسی بھی محذب معاشرے میں قابل حضم نہیں ہے زیادہ حرانی اس بات پر ہے کہ سپیکر صحابی آئیں بائیں اور شائیں کرتے رہے کسی نے کسی کی ایک نہ سنی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کے دوران جب معاملے نے قانونی اور سیاسی بحث سے نکل کر پہلوانی نے انداز اختیار کیا تو اسمبلی کے اندر سیکیورٹی یعنی سارجنٹ رام بھی ہمارے بپھرے پہلوانوں کو کابو نہ کر سکی اور ہمارے محذب نمائندوں نے اسمبلی کو وہ اکھاڑا بنایا جس نے اصلی اکھاڑے کو بھی مات دے دی اس ساری بے شرمی بدتمیزی اور بدتہذیبی کے بعد دونوں گروپ یعنی حکومت اور اپوزیشن خود کو مکمل معصوم اور دودھ میں دھولہ ثابت کرنے جبکہ فرقین مخالف کو اس سب صورتحال کا ذمہ دار کرانے دینے میں لگی ہوئی ہے حقیقت حال یہ ہے کہ کسی میں کوئی فرق نہیں یہاں ہر بار جب صدر مشتر کا اجلاس سے خطاب کرتا ہے اپوزیشن والے نہیں سنتے اور شور شرابہ کرتے ہیں ڈیسک اور سیٹیاں بجاتے ہیں ہر بجٹ اس اجلاس میں یہی کچھ ہوتا آیا ہے نہ اپوزیشن والے بجٹ تقریر سنتے ہیں نہ حکومت والے بجٹ پر بحث کے حوالے سے اپوزیشن کی تقریر سنتے ہیں یہ اسمبلی نہیں اکارا ہے کیونکہ یہاں نہ ملک کا وزیر آزم تقریر کر سکتا ہے اور نہ اپوزیشن لیڈر کچھ حرام سے بول سکتا ہے یعنی یہ کہ نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے عوام جائے بھاڑ میں کیونکہ ان لوگوں کو اس طرح کے کوئی مسائل ہیں ہی نہیں جن سے کیڑے مکوڑوں جیسی عوام کو واسطہ ہے کیونکہ یہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں گرمیوں میں تھندک اور سردیوں میں گرمائش ہوتی ہے جہاں ایک کرسی کی قیمت عام لوگوں کے گھروں کے پورے فرنیچر سے بھی شاید زیادہ ہوئی جہاں کی کینٹین میں کھانا ڈسکاؤنٹ پر ملتا ہے جہاں کے ملازم بھی سوٹیڈ بوٹیڈ ہیں اور جہاں عام آدمی تو کیا کسی چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ایسے اہوانوں میں بیٹھ کر وہ وہاں ایسی بازاری زبان استعمال کرتے ہیں جس کو دوہرائیہ بھی نہیں جا سکتا وہاں بیٹھ کر وہ عامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی قابلیت کے ایسے مظاہرے دکھاتے ہیں کہ ہمارا سر اٹنے کی بجائے شرم سے جھک جاتا ہے اس میں زیادہ پریشانی والی بات ہے کہ ہر آنے والے وقت میں اس صورتحال میں شدت آتی جا رہی ہے اور اس میں پہلوانی انصر زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس سارے سلسلے میں ہمارے بھولے بھالے عوام کو یہ بات یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ سارا کچھ وزیراعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اشیر بات کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے ہم ہر آنے والے دن پہلے سے کم تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہمارے تعلیمی اور اخلاقی طاقت غیر ضروری اور غیر مناسب کاموں میں کیوں ضائع ہو رہی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کل کے ماں مار کیا اسی نہج پر ملک کو اگر لے کر جائیں گے اس بارے میں ہم سب کو سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسمبلی کو اکھاڑا بنانا ہے یا اسمبلی ہی رہنے دینا ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نکھے بان